بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر آوڈینس تیچر ہے تیچر آپ کے سامنے رینکنگ کریٹیری آف آر ایسٹی آئیٹی جو ہے فام ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ رینکنگ کریٹیری آف آر ایسٹی آئی یعنی کہ جو میٹرک کے کتنے نمبر لگیں گے اس کے رینکنگ ہوگی اسی طرح انٹر میڈیٹ کے کتنے نمبر ہوں گے پی اے کے کتنے نمبر ہوں گے اور اس کے انٹریو کے کتنے نمبر آپ کو دیئے جائیں گے تو ڈیٹیل میں جانا سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرائیٹ بٹن آپ کو سامنے پرس کرو اس کے ساتھی بیل آئیکان کا بٹن ہے تاکہ ہمارا ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے نئی اپ ڈیٹ آپ کو جلدی اور آسانی سے مل سکے تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف یہ سب سے پہلے پریمری لیول کا رینکنگ کریٹیریہ ہے جو پریمری سکول میں جب آپ اپلائی کرو گے تو وہاں کس طرح آپ کی ڈاکومنٹس کا کریٹیریہ رینکنگ کریٹیریہ بنے گا اکیڈمک کوالیفکیشن یہ سکنڈی سکول ساٹیفیکیٹ میٹرک کے پچپن مارکس دیے جائیں گے یہ یاد رکھیں آپ پریمری سکول میں جنہوں نے اپلائی کیا ہیں ان کے لیے میرٹ ہے میرٹ کس طرح بنے گا میٹرک کے پچپن مارکس آپ کو دیے جائیں گے ایک سکنڈی سکول ساٹیفیکیٹ انٹرمیڈیٹ ایک سکنڈی سکول پندرہ مارکس دیے جائیں گے اسی طرح گریجویشن ہے دو سال کی پندرہ مارکس دیے جائیں گے اس طرح اس کے بعد آپ کو ماسٹر ڈگری ہے تو دس مارکس دیے جائیں گے اور اگر چار سارا کورس ہے بی ایس ہے یعنی پروگرام ہے دگری آفٹر انٹرمیڈیٹ تو آپ کو پندرہ جمع یعنی پندرہ اس کے اور دس پندرہ بھی بی اے کے اور دس پچیس مارکس دیے جائیں گے اور اس طرح انٹرڈیو کے جو نمبر ہوں گے وہ پانچ مارکس دیے جائیں ٹوٹل نمبر سو بنتے ہیں کمیونکیشن سکیلز کے کوئی ایک مارکس اگر آپ کے کوئی سکیلز ہے تو اس کا ایک نمبر ملے گا پیڈاگوژیگل سکیلز ہے تو اس کے دو مارکس ملیں گے پیڈاگوژیگل یعنی کہ انجوکیشن سسٹم کے سبجیکٹ نالج ٹو مارکس اگر آپ کو سبجیکٹ کا وہ ٹیسٹ انٹرڈیو میں سبجیکٹ کا انٹرڈیو لیں گے تو اس کے دو مارکس ملیں گے یہ کٹیگری ہے تو یہ ٹوٹل پانچ مارکس بنتے ہیں اور سو نمبر کا یہ آپ کا انٹرڈیو مطلب کے دن یہ مارکس بنیں گے اور یہ ایک بار کھر میں آپ کو بتا دوں آپ پرائیمری سکول میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ جو نمبر لگائیں گے پچپن ہوں گے اور اسی طرح ایف اے کے پندرہ نمبر لگائیں گے اور بی اے کے پندرہ نمبر اسی طرح ماسٹر ڈگری کے دس نمبر اور بی ایس آنر کیا ہو ہے تو اس کے پچیس نمبر تو انٹرویو کے پانچ نمبر یہ ملا کے سارے سو نمبر بن دی ہیں تو دوسرے نمبر پر سلتے ہیں ایس ایلیمنٹی لیول پر جو آپ کریں گے اپلائی تو اس کے لیے کیا آپ کا میرٹ کس طرح بنا جائے گا سیکنڈ سکول سٹسکیٹ یعنی میٹرک کے پندرہ نمبر آپ کو ملیں گے اور سکول کے پچپن نمبر ملیں گے گریجویشن کے پندرہ نمبر ملیں گے مارسٹر نمبر اسی طرح اگر بی ایس آنر کیا ہوا تو پچیس نمبر انٹرویو کے پہلے بتا چکا ہوں پانچ نمبر ملیں گے اور اس طرح سو نمبر آپ کو دی جائیں گے اسی طرح سکنڈری اور ہائر سکنڈری لیول کے جو میرٹ بنے گا وہ کس طرح بنے گا آپ کا میٹرک کے پندرہ مارک دی جائیں گے اور ایس 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 پندرہ مارک دی جائیں گے اسی طرح اگر بی ایس آنر کیا ہوا ہے تو اس کے پینس سٹھ مارک دی جائیں گے یعنی سکنڈری اور ہائیر سکنڈری کی پوسٹ پر اپلائی کرنے کے لئے ایس 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 پر اپلائی کرنے کے لئے جو پانچ نمبر ہیں وہ انٹرویو کے ملا کر توٹل سو نمبر بنتے ہیں آپ کے تو یہ ناظرین آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ آپ کا رینکنگ کریٹری ہے سکنڈری اور ہائیر سکنڈری لیول کے لئے کیسے آپ کے میرٹ بنایا جائے گا اس طرح ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے تو اگر آپ کو یہ ماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائی پرائی بٹن آپ کے پوک 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 کشه سبسکرائی پوک яни ان scissors